سرمائے ملت جعفریہ جناب علامہ سکلین حسین گھلو صاحب نے اپنے بہت مقصود انداز میں پرسا دیا جناب کے بعد اب مصورِ غم زاکرِ البیت لیاقت حسین آپ سمندوانہ یہ ذکرِ محمدِ آلِ محمد بیان کریں گے ان کے بعد جناب علامہ حافظ تصدق حسین صاحب اور جناب کے بعد زاکرِ البیت شہنشاہِ قصائد جناب زاکر نحید عباس جگ جناب کے بعد سید علیہ السرزہ رزوی اور جناب کے بعد علامہ سید آتف حسین نکوی آف نجف اشرف جناب کے بعد زاکرِ البیت ملک سیف علی کھوکھر ان کے بعد جناب علامہ سید علیہ السرزہ سید ریاض حسین رزوی جناب کے بعد زاکرِ البیت محسن عباس تھہیم ان کے بعد جناب زیغم عباس زکیم ان کے بعد جناب سید تصور حسین شاہ صاحب آف بیل ان کے بعد جناب زاکرِ البیت عمران خادم بجلی ان کے بعد جناب سردار تکی خان قیامت اور ان کے بعد جناب زاکرِ البیت قبلہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں جو کہ تابوت علی اکبر برامد کرائیں گے جناب حاشم رضا آفکاتھیا وہ تابوت علی اکبر برامد کرائیں گے یہ سارے ازاد تشریف فرمائیں برائیم اربانی امام بارگاہ میں تشریف رکھیں جتنی تھوڑی دیر کے لئے آپ باہر جاتے ہیں جلدی واپسہ کریں جناب کو ملخیر بھائی جانا اعلان کاری ساں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد فی اول قرامنا اللہم سلی علی محمد فی یوسط قرامنا اللہم سلی علی محمد فی آخر قرامنا اللہم سلی علی محمد معالم محمد یدائم بلا زیبالن یقائم بلا فناہن یا مجسر بلا وزیرن یا متکبر وانابد کر زیفت ذریع المست رحمان الرحیم اللہ حاجات پوری فرما خرج بات شمر فرما زمینی آسمانی ہوائی حادثات تو بچا لا علاج بیماریاں تو بچا ظلم تو بچا ظلم تو بچا ذکر دی توفیق اطاف فرما صحت کاملات فرما کریم اللہ قیدی رہا فرما مریضن شفاہ تا فرما ذاکرین نقوت گفتارچ طاقت تا فرما باہر میں نبھیج اسے ہی بھی کھائیے جو اللہ دے بڑے امام کی بیاند ہے اللہم سلی علی محمد امام محمد بلند صلوات حسن صلوات پڑھاتے کوئی مضمون نہیں یاد کرنو دا پڑھاتے بے نیا کون کون نال لے آیا ہے ایمان علین واقع ہے مرد ویسلم و تسلیم آئینو تسلیم کرنا ہے تا پڑھ جو تسلیم نہیں کرتا تا نا پڑھ تسلیم کیتا تو اچھی سناو میں مجلس شروع کرا اطاعت اللہ دی واجب ترہ ستنہ فضائل دیئے بس دو تسلیم منٹ اطاعت اللہ دی واجب ہوئی مصطفیٰ دے زبانی توحید تارف مصطفیٰ کر آیا پہلو اپنے آپنے سچا منوایا جلے کفر من گئے تو اڈا سچا ہے او سے لے آگا انہوں بہت پرستی چھوڑو جلے بندے اللہ نو من گئے اللہ کیا انہوں پیغام دے دے جلے میں نو منن تتہ انہوں نم منن او میں نو کوئی نہیں منن دے جائیں میری اطاعت کرنی ہے او تیری کرے کیونکہ اطاعت کریں دی ہے فیک کے میں نظر جانتا نہیں کیوں یعنی فارسی کھلا پڑھتا دیں اطباد آیاں ہیں میں تائم انتظار اتنی کرا رہے اب جتنا پڑھے ہے کوئی دو ہی سے اور اتنا چپڑھتا میں دنوں تھکامر نہیں آئے نہ میں بوجھ بڑھنا جانا اطاعت اللہ دی رسول دی اپنی اطاعت منگی ساتی اللہ آواتی رسول میرے رسول دی اطاعت کرو جلے دو اطاعتاں تا تعرف ہو گیا غدیر دے مقام تے علی نو فکھا کیا دکھلے جے اے نو فکھا ماں تا رسالت نہیں بچ دی رستہ رستہ جسو رستہ جسو بسم اطاعت سلام اطاعت 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 اجازت اطاعت اجازت اطاعت مشکل اس سے لے ہو میں دی یہ جلے بندہ آل مجھ پسدہ ہے دعا جا کرو شاہر میں وہ پہلو پاڑھ لیں گیڑا ہی نہ پڑھنا سلوات اس تھی بلند پڑھو تھا کہ میں فضائل مقاہ کمہ صاحب شروع کنا اللہ وکھا کے نہیں منوایا آپ نو منوا کے منوایا ہے میرا مزاج اپنے پڑھن دا ماں بھی مانگے پھر رکھنا چاہنا اپنے آپ نو منوا کے منوایا ہے جلے منیلی ہے منالی ہے موڑا کے زمین کچھ ہی نہیں کیتا جی اے نو نمنا بندے اللہ نو مانکے جنت ویسے ونجے نہ سکو روکے اس نہیں ونجے نہ سیانے بڑھو نا کیوں کہیں درہا ڈکیں دیو یہ کوئی موٹر دے تھا نہیں جو را بلاک ہوئی سی ونجے نہ مصطفیٰ نمانکے جنت ونجے نہ نہ مصطفیٰ تائیں مصطفیٰ نمانکے منن ونجے نہ ساری کہ جانگے اصحر رسالت مننی اسے وجہ تویں جو ہیک او آخری ہائی تیوات رسالت بچامن کانکہ انو بکھایا سا کتنی ضرورت ہے علی بجلی واگ گئی انشاءاللہ پھر سنو علی منواک رسول جنت علی تو بغیر لبنا ہے اسے ہی تینوان نے آئی شہلا بنجے پتہ تو پولتے لگن ہے نا جلے فریشتی آگا تھے رو ایک سوال باقی رہ گیا ہون کیا سوال ولایت علی ابن عبید پتہ نہیں بندے کے ڈے فگڑے ہوئے نا بہاری داری آکھڑے آفادہ علی دی مخالفہ تے چا سیدان دے بوہتے حبش دی شازہ دی تخت ٹھوکر مار کے بطول دے برطن صاف کر کے آ دیئے میں بوہ چو بہار سٹن من جانا تکہیں حبش دی دید پوے واکے فقر فضا تے رہتے بس اتنا فضایل کافی بڑے بختن ساداتن منن دے انہ دی ترستو ٹورن دے ساداتن من جانا وہ علب نہیں جیڑا ہینا نو بنوایا جاوے میں پہنچ ساتھ میں نے دا مسائب پڑ دا زیادہ نہیں پڑ دا دشمنیوں دی جین دیا نال دشمن مریون جانگ مکویں دیے پہلی جانگ مارن تے مک گئی دوی جانگ جی حوصلہ نمکا اجائیں حسد بخالت کھلی ہوئی تو بندے مویاں نوی مرین دیا تیری سامنے تاریخ گربلا ہے کسن تو بعد لوگاں ماریا ہے سارے سنسو مڑ میں سوچیا بھئی جانگ مک گئی ہو سی مارن لاؤں مریون تائیں مریون تو بعد مارنا پا مال کرکے ٹکڑ کرکے مڑ بس نہ کیتی جڑیاں آنکھ کوچھ نہ انسک دیاں وَتْ اُنَا نو ماریا بندے دا دننا ہاتھ بن کے ماریا بھائی بانتے تے بھامے چھوڑ کے بندن دی ہے کخاص ضرورتے بانکے ان مریون دائے جیڑا منت کر سکدو انہا ہاتھ اس واسطے بندن مدینہ علیہ سیدہ دیاں کہ انہا ہاتھ جوڑ کے آکھیں میں تھک بھائی ہیں میں اپنے مزاج نال سطر ضرورا نہ ہک کیا کام با میں میں پاکستان پھردہ پہیاں دنیا دے بڑی بڑی ہیں جائیں تے گیاں میں خاص کر رکھوئی نہ جلے کوئی ندی بھری کے پہ وقت دیوئے نہر پہ وقت دیوئے دریاء پہ وقت دیوئے سمندر دیاں تو ہی آنیاں آبشارے چشمیں بارشاں سلاب جلے میں پانی وین آنا میں آسمان درموں کر کے آنا اتنا پانی پیدا کی تا ہی اینجا لگ دا ہے تیری زمین تسہ مو جائی کوئی نہیں کی فیدہ پڑھندہ جا تیرا اندوری نہ ڈکھے اتنا پانی ویکھانا تو بھاد کوئی تسہ مری بننے کدی سوچے ہی دنواں دیاں دے آدھے چھ مگدہ آدھے چھ یا مہینے آدھے پوتر کھانا میں اس لئے تھوڑا پڑھنا ہے اگر تمہیں رنالتو نے نہ دے ایک بی بی معذور آئی بڑی امیر جمالدار آئی او دے یہ کنیز آئی جیڑی یہ محرم کرویں دیا ہی نا او کنیز چکا ملیں دیا ہی برطن دھوا مہمان نوازی کر مومنین دے کھانے ذاکردیاں نیازہ کھانے اس لئے تو کریں دیا ہی اچانک ایک وقت آیا او بی بی قضا کر گئی جیڑی نوکری کریں دیا ہی او مزور آکھا میں اسے نال وصلی ودیام ہوں او مر گئی ہے ایلان کرواما کئی نوائکہ منین شہر چاکھن محرم دا چان پہ چڑھ دا ہے میرے گھر کوئی نہ آوے میں محرم کوئی نہیں کرو منا نمہ خوا سکنیا نمہ پہ پیوا سکنیا اچانک ایک بی بی آگئی جنیز دویں ہاتھ پاس سیتے ہیں برکا بھائی 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 رونا بھائی 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 میں جلدی گزرنا چانا بیڑا چان کے پہلے قدمی رکھیا تو پہلے سوال ہی ہوگی تس توجہ اے کنید خدا تم محرم کرونا ہے نہا امین وے نویک جی میرے ہیک ہتھ مزور ہے یا ترٹ گیا ہے یا زخمی ہے بھائی میں میرے ہیک ہتھ میں تیرے نہ وعدہ کرنیا تیرے گھر جتنے مہمان اسے نہ ہر کوئی راضی ہو کے ویسی تم محرم نہ روک میں بڑا دور تو آئی یا تیرا محرم سنان اسے کہے جیے تو کریں تو میں راضی ہوں تیری زبان کوئی سچائی نال بھری ہوئی اعلان کروا دیتا لوگ کچھے مرلا گئے خدمت کریں دی کریں دی کریں دی اشورہ دی رات ڈھل دی پئی آئی ہر کوئی گھر واگ گیا او ماذور بی بی آئی میں ڈٹھا آئی او بی بی جائیں دا ہیک ہاتھ کام کریں دا واد یہ میں انہاں تھکی اجازت لینی آئی میں ونجنے کر بلا بی بی کے کرنے کر بلا دی ہے ہیک ویری میں ونجن دے میں دام ہی دی صبح صبح اتھے اپڑ دا واد یہ نو دیں گزارے نکل شام تاہی ودی رہ وات ونجن پئی او قبرچ لائے وئی دی ہے بھی رہ دے گال جبائی پات ہک گال پچھی رکھ دی ہے سنا میرا اکبر لگتا کیوئی ہے او گال جبائی نہیں کر دی میں ونجن شڑی ساں آ دی ہے پریشان ہو گئی ہے بی بی تو تو قبرچ لگی وئی نہیں رون دی ہے اٹھی کٹوری ہے آ دی ہے سنجاتا جنی ہوں میں اوہ مبالے علی بطولہ جت سے کوئی پھوڑی پہندہ ہے میں پوسر دی ماتا میں ایک پرینی آدھی بات یاد آگئی ہے بھائی کھلے پڑ دیا میں ایک پکھی آنے بندے نو رٹھا او دی کر نال دانا ساٹھ کے کبوت رہنو سڑے کھلا میں کہا اللہ انہوں پار دیتے ہیں تو کیوں سڑے نا اوہ سا کہا اے شام ہو ونجنہ انہیرہ پائے ونجنہ گھار نہیں لبدا یہ جنگل نہ جڑھائے تھے مر وہیں جن اس تا آگ کھلے آنو کیا پتہ میں گالک ہی تھی کئی نو ہے دو دیں روندہ باتے ہیں میں کھجیڑے پکھی نوہ نیرہ ہووے اوہ گھار نہیں ولدہ اٹھاوی رجبنوں کو ایو جنیاں ٹورینہ جتھے جتھے کہیں نو زندگی دا نیرہ ہو رہا ہے اوہ اتھائیں سامنے راجر نیارہ جے ڈے وڈے مالے کو ویراستان دے دولت پتھنا کان کٹھ کی تھی کار ارمان دھییا کان مال پتھنا کان دوا دھییا کان مسلت یا کھیا کار اللہ میری غریب دھیے جتھے دیوان چنگی بزنویں جید نصیبان چوٹریا کار دوا مانگی کار اللہ جے میرے باد اکھاونا ہے واتے میری صدگی چمار ونجے میں تیرے ہم دے لے لے نا بھئی تکی تک نہیں مسائب سنے دیں میرے اک دوستہ ہی مر گیا ہے وہاں دا میری دو دے دھییاں بودر کوئی نہیں مرانا لکے کنا میں گترائے صدوک نہیں ہکے صدوکت ترائے دھییاں دے کپھان لائے کے نا لکھ مانگ وراظت تقزیم کر مانگ تیرے مرن تب آجل سمان گڑن مطمین ومین وراظت کوئی نہیں کپھان تا دے گیا ہر کوئی دھییاں لکہ ہی دا ہے اللہ تو دھی مانگی کار جہم پوے مسلے نار سما گیا کیا کر اللہ جی میں دھی دیتی ای کوئی پتری دے وطہ کیا کر میں دھییاں ارتیاں جاننا جناتا پیپ کا کوئی نائی لوگا اے جمالیایا جاتاں ہی کپر چرونیاں پتر نو کوئی مارے بس آخری سطر میں ڈھیر پڑھ کے کے کرنے کوئی پتر نو مارے جت سے مارے وہ ہاتھ راگ کے ٹڑتا ہے پیوہ مانوا دے پھلاں بندے میں نوی چھے ماریا ہے اٹھیسن ہاتھ چاہ کے ویکسن کتنا لگ گئے قرآن چل آل آئے جتری شائرانچ جلے شیمار مرے دائی سجاد سامنے آدھی آئی بابے دا کاتل مارے کچھ دائی کن سے ماریا آدھی آدھی جتھو رات پہی بگ دی سجاد سامنے آدھی آدھی بابے دا کاتل تو بجدے میں نو زخمات کیوں مارے سجاد سامنے آدھ